بیٹے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا یعنی اس کی ٹریننگ میں بھی آپ اتنی سخت مدد ہی ہیں وہاں پہ جوایتی ہو جو ہوتا ہے کہ بیٹے کو چھوٹ ہوتی ہے کبھی بھی نہیں امی کے شروع سے حصول رہے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا اگر فیملی گیٹ ٹوگیدھر ہے تو جہاں بھی وہ پہنچنا ہے اگر دس بجے کے بعد باہر نہیں جانا اور آپ نے بھی دس بجے کے بعد باہر نہیں جانا تھا امی کے شروع کا حصول کہ نہیں جانا اور موبائل مجھے ملا تھا جا کر یونیورسٹی میں اچھا کہتے تھے موبائل نہیں دینا اور پھر ابو سے کہا میں نے کہ ابو موبائل لے دیں تو یونیورسٹی میں جا کر موبائل ملا تھا اور میں رات کو پتے اٹھتی تھی فرا اس کو چیک کرنے کے لیے میں یہ اٹھتی تھی اور یہ چیک کرتی تھی کہ کوئی فون پر تنہی ہے اور ہمارے موبائل فون آن ہوتے تھے تو ان کو غصہ آتا تھا کہ رات میں سوتے ہوئے فون کیوں آن ہے تو اب کچھ جن پہلے ماما سے کہہ رہی تھی میں نے کہا ماں یہ بڑا ضروری ہے رات میں فون آف نہیں کرنا چاہیے یاد ہے اب ہمیں کتنا جانتی تھی مجھے تو یاد ہے کہ تھپڑ بھی پڑے میں کہ فون آن کیوں ہے انہیرہ اور فون کی لائٹ جن رہی ہے لائٹ جن رہی ہے تو میں رات تو چھاپے مارتی تھی بہت چھاپے مارتی تھی فرینلی ہیں لیکن سٹریکٹ بھی ہیں صحیح بات ہے فرینلی ہیں لیکن سٹریکٹ بھی ہیں لگتی تو نہیں ہے کہ آپ مطلب کوئی سخت مدر ہوں گی آپ تو بہت فرینلی ہو گئی کیونکہ اب مجھے بچوں سے شکایت نہیں ہوتی کب تک سخت تھیں آپ خاصی جب تک کہ بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے چھوٹے کے لیے ہیں چھوٹے کے لیے آپ کو میں بتاؤں میں ابھی بھی ہوں کل بھی اس کو جانا تھا کہیں باہر ابھی چھوٹیاں آگئیں تھی اور میں اسے یہ کہہ رہی تھی بیٹا آپ کو پتا تھا نومی دسویں محرم ہے آپ نے پورا سکیجول کیوں نہیں دیکھا آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ آپ کو کس دن جانا ہے اس کا بیزا نہیں آیا کچھ کہتا اچھاjek ہم آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے فون کی آپ پورا لیکچر دے رہی ہیں میں نے کہا کیوں نہیں دیتا ہوں میں صادیہ کو کیوں نہیں دیتا ہوں سلمان کو آپ کو دینے پڑتے ہیں لیکچر کیونکہ آپ کووبھی باتیں مجھے سمجھانی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے تو میں ابھی بھی سمجھا رہی ہوں وہ بھی بہت sensible ہے لیکن اسے ابھی بھی سمجھانا پڑتا ہے لیکن فرا سادیا کو مجھے کبھی کسی بات کے لیے اس کی وجہ کیا رہی پتہ نہیں میں نے شروع میں شاید اس کو جس طرح سے سمجھائے یا جس طرح میں نے یا شاید لڑکا اور لڑکی کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے مطلب بیٹے کچھ نہیں ایک بہت بڑی وجہ فرا وہ یہ تھی کہ جب میں ایکٹنگ سٹارٹ کی میں نے تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ سباب یہ اچھے لوگوں کی فیلیڈ نہیں ہے تم نیوز کر رہی تھی بہت ایک ریسپیکٹ فل سا کام تھا تم اب ایکٹنگ میں کیوں آ گئی تو میں نے کہا مجھے فیصل نے اجازت دی ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک کر لو لیکن جب تم سادیا کی شادی کروگی نا تو تمہیں اس چیز کی رکاوٹ ضرور فیل ہوگی تو میں نے اتنے سال در در کے ایکٹنگ کی در در کے اس کو مطلب اس کو میں کہتی تھی کہ پڑھو اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرو اس کو شروع سے موڈلنگ کا شوق تھا میں نے کہا ضرور کرنا سٹڈیز کمپلیٹ کرو میں سوچتی تھی یہ جب اپنی پڑھائی مکمل کرے گی اس میں شادی کر دوں گی موقع ہی نہیں آئے گا اس نے ماشاءاللہ اچھے گریڈز میں اس نے ماسٹرز کیا اب جس دن ماسٹرز کا اس کے ریزلٹ آیا اس نے کہا اممہ اب تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی میں نے کہا اوکے تم کر لو لیکن ابھی بھی ایک شرط ہے اس نے کہا کیا میں نے کہا شادی کرو گی اس سال میں یہ پھر بھی ابھی بھی شرط ہے میں نے کہا ہاں تو میرے خیال میں جب بچوں کو باؤنڈریز بتا دیتے ہیں تو وہ کہیں بھٹکتے نہیں تو پھر اسی سال میں شادی کر بھی اچھا آپ نے زیادہ دیر نہیں لگائی کہ بہت زیادہ بندہ ہوتا ہے چوزی ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ابھی یہ کم ہے ابھی دو رشتے وار دیکھ لیتے ہیں بہت لڑائیوں ہی ہمارے گھر بہت رشتے دیکھے رشتے والوں کو کہا انہوں نے بہت ٹینشن رہتی تھی ہمارے گھر آپ کی سوچ ہوگی کوئی جو رشتہ آتا تھا اسے پسند نہیں آتا تھا اچھا کیوں نہیں سادیا پسند آتا تھا ماذا برشتے میں کیا خامی نظر آتی تھی بس ایک تو پتہ نہیں مجھے تھوڑا سا تھا کہ ابھی نے وہ رشتے والے کو کہا اس کو خون کر کے اچھا اس کے آنکھوں کا کلر یہ ہے فیر کمپلیکشن ہے براون گارلن کے تھی یہ کیا بات ہے پھون پر آپ بتا رہی ہیں جس نے آنے آئے ہیں پھر وہ ایک پہلا کوئی رشتہ آیا تو وہ پوری فیملی آگئی وہ لڑکا بھی آگئی ہم نے غصہ آیا لڑکا کیوں آیا ہے سامنے بیٹھا ہوا میں نے اس کو ایسی لکس کروائیں اچھا کیسی لکس کروائیں بس میں اس کو کیسی لکس کروائیں وہ پائلٹ تھا نہیں پائلٹ تھا تو بس پھر یہ تھا کہ وہ میری فیشل میری یونیورسٹی میں تھے تو انہوں نے پھر آکے مجھے پروپوز ٹو می تو میں نے کہا اچھا رشتے بہت آ رہے ہیں بھی دو رشتہ تو پھر میں نے امہ کو کہا گھائیوالوں کو کہا اس طرح یہ آپ لوگ دیکھیں آپ کو پسند آتے ہیں تو پھر آئیں امہ نے پسند کر لیا اور فائنلی ختم ہو گیا معاملہ اچھا ایک سال کے اندر اندر بڑی تیزی تیزی سے آپ نے سارے معاملات جو ہیں ہاں پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں بھی بھی میں کہہ رہی ہوں نا میں تھوڑی سی ذہنی طور پر تھوڑی پس ماندہ ہوں نہیں پس ماندہ is not the right word traditional traditional کہہ سکتے ہیں روایت پسند پہلے ہاں روایت پسند کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ چاہتی تھی کہ لڑکیوں کی شادی میرے خیال میں اچھی عمر میں کس عمر تک آپ کے خیال میں فریش فریش لڑکیاں اچھے نہ لگیں بہن بھائی لگیں ہاں تو آپ نے اپنا case رکھا اپنا case میں کہتی تھی یہ بھی اچھی مجھے خال میں بیٹی کی شادی ہو جانی چھے یا لڑکی کی شادی ہو جانی چھے اچھا اب تو میں سوچوں تو 20 سے 25 سال لیکن جب اس کی کرنی تھی تو میں کہتی بس 20-22 سال کی لڑکی کی شادی ہو جانی چھے اچھا اور جب اپنے بہو دیکھتی ہیں تو بھی آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک factor مطلب آپ دیکھیں لڑکیاں جب تین ایج سے نکلتی ہیں تو ان میں ایک freshness ہوتی ہے بہت ان کا بی بی فیٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن مجھے اس طرح کے کھلی کھلی اچھی لگتی ہیں شکلیں اٹھان ہوتی ہے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے تو میں اپنی بہو کے لیے بھی میں نے یہی دیکھا جب اس کو دیکھا اس کی آنکھیں سوجی سوجی سی لگتی تھیں ہی در نیچے سے تو مجھے بڑی پیاری لگتی تھی سادھیا کبھی مجھے جب یہ ویک ہوتی ہے جب یہ بہت ڈائیٹنگ کرتی ہے تو میں اس کو کبھی دیکھتی کہ ہاں سادھیا سمارٹ ہوگی میں کہتے سادھیا فیس آپ کا freshنی لگ رہا تو فیس فریش ہونا چاہیئے بس تو کہتے اپنا تو آپ پیچتا بڑا موو ہے تو مجھے تو فیس فریش نہیں آپ چھوٹا ہوگے اس وقت چھوٹا لگ رہے آج آپ کے گھر میں کیا سیٹویشن ہوتی ہے بھائی اور بہن ہے نا سب کے کس کو زیادہ ترجیح ملتی ہے بھائی کو کے بہن کو بہن کو بہن کو سیریسلی بہن کو کیسے گھر میں پریاریٹی ملتی ہے بہن کو کیا کرتے ہیں جو بھائی کو کیا جاتا ہے بہن کو پیار زیادہ کرتے ہیں ڈانٹتے زیادہ ہیں کھلاتے پیلاتے زیادہ ہیں چیزیں زیادہ لے کے دیتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے پیار زیادہ کرتے ہیں لڑکی کو کہرہے ہیں کتی اچھی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں ورنہ ہمیں دیکھنے میں تو ایسا جو بے بیٹوں کے ساتھ بہت پیار ہوتا ہے میں کہتے ہوں کیوں بیٹیاں بھی اتنی عزیز ہیں بیٹیاں بھی اتنی پیاری ہوتی ہیں اپنا چائلڈود یاد ہے آپ کو اپنا بالکل یاد ہے اس میں کیا صورتحال تھی بیٹا اور بیٹی میں آپ پیپر چائلڈ تھی میں بہت زیادہ کیونکہ میں تین بھائیوں کے بعد آئی تھی تو بس میں تو اپنے ابو کی اپنی امی کی اپنی پھوپیوں کی بہت لادلی اور میں اس چیز کا بہت فائدہ اٹھاتی تھی مجھے کسی نے ہلکی ہلکا سا کچھ کہہ بھی دیا تو میں تو ایسا روکش قائط لگاتی تھی اور تینوں بھائیوں کی پھر کلاس لگ جاتی تو میں بہت لادلی تھی لیکن عام ہمارا تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اچھا آپ کی اپنی شادی جو ہے اس میں وہ love marriage تھی pure arrange marriage تھی semi arrange marriage تھی semi میں خیال میں love arrange پہلے love تھا پھر arrange ہو گی پہلے love تھا تو فیصل صاحب کی طرف سے تھا ظاہر ہے ان کی طرف سے تھا بہت چھوٹی سی تھی تب سے تھا کہتے ہیں تب تم رجو تھی جب سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں رجو ہوتی اب رجو ایک ہمارے گھر میں کام والی ہوا کرتی تھی جو کہ بس بس بہت ایوریج اس کی شکل تھی تو ہمیں کسی کو کہنا ہو نا بہت ایوریج اس کو رجو کہتے ہیں کہتے ہیں بہت رجو تھی تم لیکن میں نے تمہیں اس طرح سبا میں نے بنایا تمہیں یہ واق کیا بات ہے یہ ایک لیپ دیا یہ فیصل صاحب کے لیے سے کہ اون کرنا اس طرح سے اپنی بیوی کو بڑی بات ہے اچھا تو پہر انہیں آپ سے پیار کا اظہار جو ہے وہ کھلے آم کیا یا پھر نہیں سیدھا سیدھا رشتہ بھی گیا نہیں نہیں وہ بہت غصے لوگ تو سمجھتے تھے غصے والے ہیں لیکن وہ شرمیلے بھی تھے بس انہوں نے مجھ سے تو اظہار کر دیا تھا پہلے محبتیں ایسی تھوڑی ہوتی تھے آج کی طرح موبائل بھی ہیں آپ کو اجازت ہے مانگنی ہوئی بھی آپ آؤٹنگ پر بھی جا رہے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے تو پھپھی اور چچا اور ان کے یا تو بچے ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں تو ان میں بے تکلفی ہوتی تھی پھر وہ ذہنی طور پر مانتے نہیں تھے کہ ہماری شادیاں ہو سکتی ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تھا الگ الگ رہتے تھے لانگ ڈسٹنس آپ کا ریلیشن ہوتا تھا تو پھر ذہنی طور پر آپ یا گھر والے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ لڑکا آکے جوان لڑکی بھی ہے تو کزن آکے رہ رہا ہے یہ نہیں پسند دیا تو فیصل کا یہ سلسلہ تھا تو کزن تھے آپ کے میرے ماں موزاد تو بس پھر میرے رشتے آنے شروع ہو گئے جب میں رجو کی ایج سے نکل گئی تو میں تو بڑی جلدی رشتے آنے شروع ہو گئے تو مجھے جب فیل ہو رہا تھا کہ فیصل پسند کرتے ہیں تو میری بھی لائکنگ ہو گئی تو یہ سیالکوٹ گئے ہوئے تھے کزن بھی تو تھے کزن بھی آنے تو وہ سیالکوٹ تھے دادا اور میرے نانا اس سیالکوٹ میں تو میں نے انہیں خط لکھا خط لکھا خط لکھا میں نے کہا کہ شروع کیسے کیا تھا خط؟ پیارے؟ نہیں نہیں بس میں نے مجھے یاد نہیں ہے ویسے وہ تحریر لیکن میں نے بس میرا مقصد یہ تھا کہ ایک رشتہ آیا ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے ڈیڈی ممی ہاں کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو پھر رشتہ بھیج دیں اچھا فیلسی کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو نہ جائے وہ تو اپنے اببہ امی تو کراچی میں تھے وہ دادا کو لے کر دوسرے دن آگے جو میرے نانا تھے اچھا